بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی دی اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بیوہ عورت ہے جس کا ہم نے گھر تعمیر کرنا ہے اگر آپ دوست تھوڑی تھوڑی تعاون کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ان کا گھر تعمیر ہو جائے گا ان کا خرچہ تقریباً سات لاکھ روپیہ آ رہا ہے جس میں سے تین لاکھ میرے پاس جمع ہو چکا ہے یہ میرا وڈس اپ نمبر ایزی پیسہ اور جیس کیش اسی پر موجود ہے آپ دوست اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور تعاون بھی کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاتھوں پر چکی چلانے اور دیگر سخت مشکت کے کام کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خادم حاصل کرنے کی طلب لے کر آئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو اپنی پریشانی کا اظہار اپنی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہا سے فرمایا میں تم دونوں کو اس سے زیادہ خیر والی چیز نہ سکھا دوں اور وہ یہ ہے جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ یا اپنے بستروں پر جاؤ تو چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ یہ تم دونوں کے لئے خادم سے زیادہ بہتر اور خیر والی بات ہے بخاری کی حدیث ہے اس پر آپ دوستوں نے بھی ضرور عمل کرنا ہے کہ جب سونے سے پہلے آپ دوستوں نے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر سویا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ